السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا حالیں ٹھیکٹا ہے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور باد رکھیں تو جی ماشاءاللہ سے میں حاضر ہو گئی ہوں اپنے پیاری پیاری ماں و بہنوں کے لیے پیاری پیاری ٹرکس اینڈ ٹپس لے کے ایسے ٹرک اینڈ ٹپس لائیں ہوں کہ اسے آپ کی ہو جائے گی ہزار روپے کی بچٹ ٹائم کی بچٹ اور جب آپ یوز کریں گی یقین جانے جیسے کہ آپ کا چہرہ ہو جائے گا چمکتا دھمکتا اور گ دھرمیں آپ پانچ سے چھ منٹ میں یہ کام کر سکتی ہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو پالروں میں جانے کی ہزار روپے خرش کرنے کی اور یہ جو میں بتانے والی ہوں یہ ایک دو دن نہیں آپ کا پورے مہینے کا ایک پیکج بننے والا ہے پورے مہینے آرام سے بوٹل میں بھر کے رکھیں گی اور آرام سے یوز کریں گی جیسے کہ دیکھیں جی چاول کا آٹا چاول کا آٹا میں بزار سے لے کر آئے ہوں بیس سے تیس روپے میں ہاں جی بیس سے تیس روپے میں آپ کوئی مہنگی مہنگی پروڈ خریدنے کی ضرورت نہیں ہزار روپے میں اور یوز تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاول کے آرنے میں برائٹنگ ہوتی ہے وائٹنگ ہوتی ہے اور جیسے کہ ایلو ایرا جیل ایلو ایرا جیل تو سب ہی جانتے ہیں یہ ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے گلو لاتا ہے چمکدار بناتا ہے اور سموت کرتا ہے بہت زیادہ بینفیٹ ہے ایلو ایرا جیل میں چاہے آپ گھر میں سے لیں یا بزار میں سے لائیں میرے پ پاس تھا تو میں نے آپ کو دکھا دی اگر گھر میں تو بہت زبردست ہے اور آپ کا بہت کم پیسوں میں آج ایسی کریمی آپ کی کریم استعمال ہونے والی ہے بنانے والیوں میں آپ لوگوں کو دیکھے حیران ہو جائیں گے اور جی اس کو تو کون نہیں جانتا یہ تو ایسا ہے نا فارمولا ہے پیٹرولیوم جیلی ویزلین آپ دوسری بھی لے سکتی ہیں ویزلین پیٹرولیوم جیلی بھی لے سکتی ہیں کوئی بھی آپ ویزلین لے سکتی ہیں جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہو جو جو چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں صرف میں لے کر آئی تھی بھی چاول کا آٹا لے کر آئی تھی باقی میرے پاس یہ دونوں چیزیں گھر میں موجود تھی میں نے لے ری بھی پیاری سی شیشے کی کٹوری لے لی اس میں میں نے چمچ بھر بھر کے میں نے اس میں کیا ڈالا جی چاول کا آٹا چاول کا آٹا اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں آٹا کیونکہ بلکل پاوڈر کی فارم میں ہوتا ہے آٹے کی صورت میں ہوتا ہے اسے ہم روٹے بھی بناتے ہیں کھاتے بھی مزے لے لے ل لیکن آج ہم لگائیں گے بھئی فیس پہ دیکھیں کتنا یہ پاوڈر کی طرح ہے بلکل دردرہ نہیں اگر دردرہ ہوگا تو ہمارے چہرے پہ ریشش کرے گا اور زیادہ نقصانات ہونے والے بزار سے صرف 20-30 روپے میں لے آئے آپ کا پورے 6 سے 7 مہینے چلنے والا ہے دیکھیں جی اس میں آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پانی ڈال رہی ہوں اسٹراد میں کیونکہ میں نے اس کو سمودھ کرنا ہے فلوفی کرنا ہے میں نے اس کو کریمی فارم میں بنانا ہے ٹھیک ہے کریمی فارم میں بناؤں گی اس کو میں گھڑا کروں گی اور یہ جو گھڑا ہونے والا ہے نا یہ تین سے چار سیکنڈ میں ہونے والا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے صرف چار سے پانچ منٹ لوں گی میں اور چار سے پانچ منٹ میں آج ایسا فارمولا تیار ہونے والا ہے کہ گھر والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے آپ کے شداروں کی سب کی جب آپ یوز کریں گے اور یہ ٹرک آپ جب بتائیں گے تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ ابھی ہزار روپے خرش کی ہیں جب میں ہی آپ ایسا کیجئے گا اب میں نے لے لیا ہے جی ایوری ڈی ایوری ڈی میں نے فول نہیں ڈالا میں نے ہاف ڈالا ہے میں نے ایک سے ڈیٹھ چمٹ ڈالا ہے بس تھوڑی تھوڑی چیزیں جاننی ہے اور دیکھیں اتنا زیادہ یہ آپ کا بننے والا ہے کہ آپ یقین جانے کہ مہنگے مہنگے سیرم ہم لیتے ہیں مہنگی مہنگی چیزیں لیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے چہرے کا برا حال ہوتا ہے جھائیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ہماری فیس سک گیوں کی شکل بہت زیادہ نقصانات ہوتی ہے ہمارے فیس کو اب جی میں اس میں ڈالوں گی الویرہ جیل الویرہ آپ گھر کویا بھی ڈال سکتی بھی جو ہم نے پودے لگا ہوتے ہیں پیارے پیارے اس میں ڈال سکتی ہیں اور جی میں ڈالوں گی جی الویرہ جیل چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈالنا ہے میں نے چمچ کی صورت میں اس کو ڈالا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے جی میں نے اس میں حاف چمچ الویرہ جل ڈالا ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں چاہیے جت ہمیں یوز ہونی ہوگی ہم اتنی ہی ڈالیں گے جتنی ہم نے بنانی ہے بھئی ہم نے جو بنا لیا ہے یہ اچھے طریقے سے میں نے مکس 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 کر لیا ہے اب برش کی مدد سے دیکھیں کتنا پیارا کتنا کریمی فارم میں بنا ہے کتنا سموت منا ہے اور میں نے اس کو کوئی چھنی سے چھانا نہیں کچھ نہیں کیا کیونکہ میں نے اس میں بلکل پودر فارم میں ڈالا تھا جی چاول کا آٹا دود اور اپنا یہ ایلو میرا جیل ڈالی تھی اور بس بتاتے بتاتے میرا دیکھ رہی ہوں میں ویڈیو تو میرا دوبارہ سے دل کر رہا ہے کہ میں اب جاؤں میں نے بنا کے جو رکھا ہے نا دوبارہ لگا ہوں کیونکہ ایک دفعہ برش کی مدد سے لگانے میں نے آپ یہ کی جانے میں آپ کو بلکل ایز ارٹیز دکھا رہی ہوں کوئی میں فلٹر نہیں کچھ بھی میں نے نہیں لگایا میں نے کہا کہ اپنی بہن بھائیوں کو سسٹرز کو دکھاؤں بلکل یہ دیکھیں ہلکا ہلکا میں نے اس کو رب کرنا شروع کر دیا اگر آپ فیس پہ لگائیں گے تو فیس پہ آپ دس سے پندر منٹ چھوڑنے کے بعد نا ہلکا ہلکا سنگ میں ہی مو دھولیں گے آپ نے زیادہ فیس کو رب نہیں کرنا ہاں ہاتھ پاؤں پہ گردن پہ آپ کونیوں پہ گھٹنوں پہ رب کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہلکا سے یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے نیم گرم پانی میں نے لیا باول میں پیار ہے اسے باول میں میں نے نیم گرم پانی دیا اس میں میں نے ہاتھ واش کرنا سٹارٹ کر دیا دیکھیں جی میں نے کوئی کریم نہیں لگ بلکل آپ کو ایز اٹس دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنی نیڈین کلین ابھی میرے ہاتھ کیسے تھے اور اب کیسے میں نے دو سے تین سیکنڈ اس کو اچھی طریقے سے مساج کیا ہے میں نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیا اور ٹیشو پیپر سے میں نے اس کو ساف کر لیا بلکل ڈرائے کر لیا ہے دیکھیں جی کتنی شائن آگئی ہے چاول کی آنٹے میں یقین جانے برائٹنرز ہوتی ہے وائٹننگ ہوتی ہے ایلویرہ جل میں سموتنگ ہوتی ہے چمکدار کرتا ہے بہت زیادہ ب سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے دیکھیں تینوں چیزیں ایسی تھینا کہ ہماری سکن کو انہوں نے نیڈین کلین کر دی ساری میل کو چیل اتار دی اب ویزلین کو اور ایلویرہ جل کو میں نے آپس میں مکس کر کے ہاتھ میں لگا لینا ہے تاکہ جو جن کی ڈرائی سکن ہوتی ہے اویلی سکن کے لیے تو زبردہ سے لیکن جن کی ڈرائی ہوتی ہے تو یہ ہلکا سا بھی لگا لیں گے یہ کین جانے یہ لگانے کے بعد صرف ہلکی سے آپ لیسٹک لگا لیں فیس پہ اور کچھ فیس پاورڈر کچھ بھی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس لگائیں اور فنکشن میں یا پارٹیز میں چلے جائیں سکن آپ نیچرلی اچھی لگتی ہے پیاری لگتی ہے دیکھیں کتنی سمودھ میرا ہاتھ ہو گیا کوئی لائننگ نہیں ہے کوئی فائنس لائننگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ لگانے سے آپ کی فیس کی جائیاں پیگمنٹیشن بلیک سپورٹس رنکلز ہلکے سب دس سے پندہ دن میں ختم ہو جائیں گے بلکل نیڈین چمکدار جوان چہرہ آپ کو ہو ج چاہے گا یہ ٹین ایج بچیاں بچے سب استعمال کر سکتے ہیں سب کے لیے ہیں سب ہی ایٹو زی جسے ایج ہے جن کا ایٹی پلاس ہے سکسٹی پلاس ہے سب کے لیے ہیں دیکھیں بوٹل میں بھر لوں گی اور دیکھیں کتنی کم میں نے چیزیں استعمال کیتی ہے میری پوری بوٹل یہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ پورا مہینہ بھر میں استعمال کروں گی اور ابھی تو سردیاں آپ اس کو بھار رکھ سکتے ہیں لگرمیوں میں آپ اس کو فریج میں رکھیں گے یہ خراب ہونے والی نہیں ہے برش کی م مدد سے لگائیں اب اجازت چاہتی ہوں ذرا سی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب لائک شیئر کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ